قرآنِ کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو ربِ کریم نے ان خوشقسمت سینوں پر رچھوڑ دیا ہے جو خوشقسمت سینے اپنے اندر اس قرآن کو سمویں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت والی ذمہ داری پوری ہوگی آپ کہیں گے کیسے اہلِ علم کھچا کھچ موجود ہیں میں آپ کی خدمت میں قرآنِ کریم انتیسوہ پارہ سورتِ قیامہ کے پہلے رکوع کی ایک آیت پیش کر رہا ہوں حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ مبارکہ یوں بن گئی کہ جبرائیلِ امین آ رہے تھے قرآنِ کریم پڑھ کے سناتے آپ علیہ السلام دو وجہ سے حضرت جبرائیل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے نمبر ایک کہ یہ قلام اللہ اگر پورا ہو گیا شاید یاد نہ رہے اسے یاد کر لو نمبر دو بات میں اس قلام اللہ کو جمع کر کے ایک جگہ بھی ہو جائے ان دو وجوہات پہ حضور دہراتے مرب کریم نے دفع دخلِ مقدر اعتراض کو نکل کیے بغیر اس کا جواب یوں دیا فرمائے لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِي آپ یہ دل میں خیال مت لائیے جمع کیسے ہوگا یاد کیسے ہوگا پڑھا کیسے جائے گا آپ ساتھ دوراتے ہیں مت دورائیے سوال اٹھتا ہے اللہ میں تو نہ دوراؤں لیکن یہ کلام اگر پڑھ کے جبرائیل نے چھوڑ دیا اگلی نسلوں تک جائے گا کیسے اس کی حفاظت ہوگی کیسے اگلے لوگوں تک پہنچے گا کیسے رب کریم نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا صرف جمع کرنا نہیں جمع کرا کے پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہے اللہ پاک نے یہ ذمہ داری اپنے ذمہ لی فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا یہ ہمارے اوپر ہے جمعہو جمع کیسے ہوگا وَقُرْآنَا پڑھا کیسے جائے گا اس کی فکر آپ نہ کریں اس کی تک گدو آپ کی رئی ہیں میں ایک اپنی ذمہ داری پوری کراؤں گا تب ہی میں نے کہا خوش قسمت ہیں یہ سینے جنہوں نے کلام اللہ کو اپنے اندر سمویا ہے خوش قسمت ہیں وہ اساتذہ جنہوں نے ان کو پڑھایا ہے خوش قسمت ہیں وہ والدین اور پیرٹس جنہوں نے ان کو پڑھوایا ہے یہ اللہ کی ذمہ داری پوری ہو رہی ہے اللہ کی ذمہ داری پوری ہونا ان افراد کی محنتوں پہ داقل ہے ان کی سائیہ مشکور پہ داقل ہے ان کی تک گدو میں داقل ہے کیونکہ ذمہ داری اللہ کی ہے اور پوری اللہ اپنے بندوں کے ذریعے کرے گا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا